بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد وکار پودہ گھر چینل کی جانب سے ناظرین آج کل اگر بھٹک بارے میں یا جسے آپ اوڈ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ ترچہ ہے اس کے بیج کا اس کے پودے وغیرہ کا کافی اس کی ڈیپانڈ ہو رہی ہے تو آج ہماری خوشکسیتی ہے کہ ہمارے ساتھ جوید کمیانا صاحب جس کوئی بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاہنیر ہیں پاکستان میں اور یہ اس کو پرموٹ کرنے ہیں آج کل کافی افرٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جو اگر وڈ کے بارے میں مزید تفصیلات ہوتے ہیں اسلام علیکم شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کبھی اور پودہ گھر کبھی اچھے جوید سب یہ بتائیں کہ یہ بسیکلی اگر وڈ اور یہ اگر اس کو عربی میں اوڈ ہے کیا آپ نے خود ہی شاہد صاحب تصدیق کر دی کہ اگر وڈ انگلیش کے لفظ ہے اور اوڈ عربی کا ہے جب سے پہلی تمہیں آپ کو بتا دوں کہ میں پائنیر نہیں ہوں میرے سے بھی ایک کاتون ہے وہ میری بہنی ہے بڑی وہ کام کاری تھی لیکن اس طرح کا جو بہت زیادہ اس کو عام کرنے میں میرا کردار کافی ہے کہ لوگوں کو اوڈ بہت زیادہ دی ہے وہ ایک انڈیوڈیلی کام کاری تھی اپنے لیبل تک لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو کافی عام کر دیا اس میں ہم نے جو سنا ہے کہ جو بیج کا اس کے جو آپ نے امپورٹ کیا ہے وہ آپ بھی نہیں اس پاکستان میں فستانگ مگوایا ہے یا اس کا کمیلیٹ بھی کیا آپ میں خلاف نے کام کرنی تھی لیکن یہ کہ اس کو سیکنڈ کرتے میں میں نے اس چیز کو ہائیلٹ بہت زیادہ کر دیا اس سے پہلے اتنا ہائیلٹ نہیں تھا اب پاکستانی کمیلیٹی ہے جو میڈل اسٹ کے اندر پیٹھی ہے ان کو اوڈ کا بہت اچھا تعرف ہے بہت ساری لوگوں نے جب سرچ کیا ان کو اگر بوٹ کا اندازہ ہو چکا ہے مجھے خوشی ہوتی کہ لوگ جب سرچ کرتے ہیں اس کے پتے ایسے ہیں اوڈا ایک نمبر ہوگا اسیل کی یہ شیپ ہوتی ہے اچھا یہ فنگس کب لگتی ہے تو میں مجھے تسلیح ہوتی کہ لوگ خود سے سرچ بھی کر رہے ہیں اور میں نے باہر ہا ریکویسٹ کی کہ لوگ خود سے گوگل سے سرچ کر رہے ہیں اور اس کے چیک کریں گے یہ کتنا مہنگا درخت ہے ایکل ٹری کا خطاب ملا ہوئے کیونکہ دنیا کا مہنگا درخت یہی ہے اس سے مہنگا درخت ابھی تک پوری دنیا کے اندر اویلیبل نہیں ہے اچھا کوشش کی تھی کاربی راؤں سیٹس دیئے تھے اس میں کچھ لوگوں کے جرمینٹ ہوئے کچھ کے نہیں ہوئے ان کو کمپنسٹ کرنا شروع کر دیئے میں نے تاکہ ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر اگر بوٹ عام ہو جائے کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر پورے پورے جنگل لگے ہیں اور بدقسمتی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پلانٹ بھی نہیں تھا اس لئے ان کو بھی کمپنسٹ کر رہے تھا کہ کسی کے پیسے کے لحسنو یا لوگ کو نیگٹیو یہ چیز نہ سوچے گئے شاید پتہ نہیں کیونکہ بہت سر لوگ آکے مارکی میں چلے گئے اس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ اس کا اور علاقہ تیربہ کیا رہا اس کا فیوچر کیا ہے آپ پاکستان میں اور لوگ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں آپ سے رابطے کر رہے ہیں تو یہ کیا آگے چل کے آپ کو فیوچر اس کا کہنا نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ رابطت خرمی بھی لوگ بہت سرے کر رہے ہیں اور پچھلے چھے ماہ سے مسلسل کر رہے ہیں فیوچر اس کا دیکھیں میں اس کو ایسے پروجیکٹ لے کے چل رہا ہوں نیشنل لیول کے پروجیکٹ لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی کو کوئی انفرمیشن چاہیے کسی کو کوئی گائیڈ لینڈ چاہیے تو میں نے ہمیں کہتا ہوں کہ کچھ چیز خریدے نہ خریدے لیکن آپ نے جو انفرمیشن لینے ہیں وہ مجھ سے لیں وہ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ دوں گا کیونکہ مرشوری گمانت ہوتی ہے فیوچر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر وہ سمیت جتنی غیر واتی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں آنا چاہیے اگر ہم ساتھ ہمسائے ملک کا ذکر بار بار کرتا ہوں کہ وہ عربوں روپیہ سالانہ جو ان کا ریونیو ہے وہ اگر وڈ سندل کاجو جس پر آپ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور جتنے اور چیزیں ہیں دار چینی ہے کڑی پتہ ہے تیز بات ہے تو وہ ساری ایسی چیزوں پر ہی کام کرتے ہیں اور اس وقت سندل کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر انڈیا ہے پاکستان میں سندل کا اتنا انٹرڈکشن نہیں ہے اس لیے خیر اگر وڈ کے بعد میں کام کروں گا تو سندل کے اوپر بہت کروں گا انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو یہ کمپینڈ چلاوں کے دو پودے لازمی وہ ہر گھر میں اس کے سندل کے لگنے چاہیے اگر وڈ بھی ایک پودا بشک لگائیں گھر میں لیکن لگائیں ضرور اس کو جو مرضی ہو جائیں کیونکہ یہ انشاءاللہ دعا دیں گے آئندہ پانچ ساسر کے اندر جب یہ مچور ہوگا سادوان لکڑی ہے دس سال کے بعد وہ مچور ہوتی ہے منیمم نرسری والا بیچ رہا ہو کوئی اور بیچ رہا ہو پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ دس سے بارہ سال دس سے بارہ سال وہی دس سے بارہ سال اس کو دیں تو اس کا اور اچھا رد ملے یہ لپڑی اور اس کے اندر اود مچور ہو اور بہت زیادہ اس کا ریڈ مل سکتا ہے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں انڈویجوالی آپ بلے کے چل رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سرکاری سطح ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے یا گورنمنٹ اس طرف بھی توجہہ اس کی دے سکتی کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس مسئلے میں بہت سارے کر رہی ہیں بہت سے درخت لگا رہی ہے شہدرکاری مہم چلا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے کوئی اس طرف بھی توجہ ہوگی شہدرکار کی شہدرکاری کوشش ہے میری بات ہوئی تھی بنجاب کے جو فورسٹ منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کو میں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی میں نے ان کو ایک انٹوڈکشن بھی بھیجا تھا کہ اگرموٹ کتولہ سے انٹوڈکشن لے لیں اور اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں پھر میرے ساتھ اسلامباد میرے رابطے ہوئے جو بلین ٹری پروگرام ہے پرامسل صاحب کا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ہی اگرموٹ بیچوں یا اگرموٹ دوں یا میں اس کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن دوں یا کہوں یا کاشت کریں میری تو کوشش ہے کہ حکومت اپنے لیول پر اس کو کرے جیسے زیتون کے اوپر گورنمنٹ نے کام کی ہے صاحب کا گورنمنٹ ہے بھی اور اس حکومت نے بھی تو وہ دیکھیں چکوال پورا ایک سٹیٹ بن گئی ہوئی ہے زیتون کی اسی طرح اگرموٹ کے اوپر بھی اتنا کام کریں کہ میں اتنا کام کریں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی تاریخ نہ ملتی ہو اس سے کیا ہوگا پاکستان کی حکومت کا فائدہ ہے ہمارا فارمر خوشحال ہوگا ہماری عوام خوشحال ہوگی مقصد ہی صرف یہ ہے کہ مہنگی چیزیں لگائیں چاہے حکومت لگوائے تاب بھی لگائیں جیسے زیتون لگا رہی ہے تو میں اپنے سطح پر کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ اس کو وہاں پر کسی طریقے سے انٹر کروایا جائے کہ وہ خود ایمپورٹ کر کے اور لوگوں کو کہیں جیسے زیتون دی ایسرہ دیں اکومنیٹ دیں اچھا اب سب سے اہم سوال ملین ڈالر کہ جو لوگ پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ جو سب سے بڑا اس کا ہے نا کنفیئن ہے کہ اس کی مارکٹ کہا ہے جب یہ بودا اپنے عروج کو پہنچ جائے گا جوان ہو جائے گا کاٹنے کے قابل ہو جائے گا بیچنے کے قابل ہو جائے گا اس کی مارکٹ کیا ہے اس کو کہاں پہ بیچنا ہے اور یہ کتنے کا بگے گا اس کا کیا ہے اس کا اوٹپٹ کیا ہے اگر ہم نے ایک مندہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے چھوڑا سا کلیر کریں تاکہ جائے جان سکے انٹرسٹ لوگوں کا زیادہ زیادہ بہتر آئے گا شاہ سب میں نے پہلے بارس کیا کہ جو ہماری کمینتی بیٹھی نا میڈل اسٹ کے اندر وہ اتنی انٹرسٹڈ ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم پاکستان میں اپنے گھر بنوں سے کہہ کے یہ لگوائیں گے نا تو کل کوئی لکڑی ہمیں بھیج دیں گے اور ہم یہاں لوگ بھیج دیں گے ان کے لئے تو مشکلات بلکل کوئی نہیں ہیں میں خود سے کہتا ہوں کہ بھائی دو طریقے ہیں بلکہ تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو آپ کا دوست تعلق والا رشتدار جاننے والا سعودیہ میں دبائی میں جتنے میڈل اسٹ کے ممالکیں وہاں بیٹھے ہیں ان سے کہیں کہ وہاں جو عود کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو ہول سیلر ہیں جو شاپس ہیں ان کے نمبر ہمیں دے دیں اور ان سے بات کریں کہ ہم پاکستان میں کاشت کر رہے ہیں بلکہ سرگودہ سے ایک مجھے کال آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں سعودیہ میں رہ کے آئے ہوں تو وہاں مجھے لوگ کہتے تھے ہر بھی جو تھے کہ پاکستان کے اندر اگر اگر اٹھو تو ہمیں ضرور دینا کیونکہ پاکستان میں کاشت نہیں ہے تو وہ میری ویڈیو کے بعد انہوں نے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی آپ چلا کہ یہ ہوتی ہی کیا چیز ہے یعنی کہ اس کی اپورٹس کیا ہے وہاں یوز کرتے تھے لیکن ہم اس کو روٹین میں لیتے تھے پہلا تو یہ ہے کہ وہ ڈیریکٹ اپنے وہاں پہ ریلیشنز لائزون بنائیں دوسرا یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پیج بنائیں پیج بنا کے وہاں لکڑی لگائیں بہت سرے ڈیلے ڈیریک ہو جائیں گے دیکھیں کہ یہ لگنے کی دی رہا ہے اور جیسے سے درخت بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہی مارکیٹ میں آ جائیں گے خود سے پیج بنائیں ایک مارکیٹ بن جائے گی پیج بنائیں خود سے پیج بنائیں خود سے یہاں پہ ہمارے ایڈوکیشن کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ کمپورٹر میں میں آخری آپشن پی آنا چاہ رہا تھا خود سے پیج بنا کے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اتطارف ہو جائیں کہ آپ کے پاس اگر بڑکی لکڑی ہے تیسرا یہ ہے کہ ہم آلڈی کام کر رہے ہیں ہم انڈونیشیا، ملائشیا اور انڈیا سے لکڑی خرید کے اندر بیچ رہے ہیں ہمارے پاس بائرز بھی ہیں پرچیزر بھی ہیں تو بائرز اس لئے ہمارے پاس ہیں کیونکہ مجبوری ہے کہ پاک اصر میں ہیں لکڑی خرید نہیں پڑتی ہے وہ پھر ہمیں بیچ نہیں پڑتی ہے ہم پوری چین لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ جو وہاں پہ بائر ہیں ہم ان کو ڈیریکٹ دے دیں گے کہ بھائی آپ یہ نمبر ہے ان کو سیمپل بیچیں اس کے بعد ریٹ دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ڈیریکٹ ڈی ایچل کروائیں آسان طریقہ چار پائنس دن کے اندر لکڑی پہنچ جاتی ہے اور ان سے پیمٹ اڈوانس مگوائیں اس کے اوپر میں پورا انشاءاللہ آگے ایک طریقہ کار بتاؤں گا لوگوں کو کہ کیسے اس کو بیچنا ہے انتہا ہی حسان ہے اب دوسرا آپ کو سوال تا ہی کتنے کا بھگ جائے گا اوستن ایک درخت جو ہے وہ دس سے پندرہ لاکھ کے درمیان جاتا ہوتا ہے اوستن دس سے پندرہ لاکھ کے درمیان ایک درخت لازمی بھگ جاتا ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھا ناظرین یہ اس طرح لوگ انڈویجولی اپنے افرٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے لئے کام کر رہے ہیں اپنے لئے تو بندہ کرتا ہی ہے لیکن اپنے ملک کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے ہمارے کسان جو ہیں وہ تریڈیشنل قسم کے جو چیز ہیں وہ ان پر کیلہ لگا لیا لگا لیا یا اس طرح کی دوسری وقتیں لیکن ان چیزوں پر کسی کا توجہ نہیں دی اور یہ توجہ اسی لئے میں دی سرکاری دوسرہ بھی نہیں تھی اور کوئی سوچل میڈیا اب سوچل میڈیا کافی انہوں ہو گیا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب آگے چل کر اب یہ ساری ہے اور لوگ اس طرف آئیں گے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں جوید صاحب کا کہ جی اپنا انہوں نے ٹائم دیا اور اس طرح کے لوگ اگر اور بھی آگے بڑھ کے آئیں تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا نجوک تیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم ایک سپورٹر بنے ہم اپنے ملک کو فائدہ بچائیں تو اس سے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا بہت بہت شکریہ پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ